دوستو نمازکار آج کل ڈوکس میں اسکن الرجی کی پروبلم بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی اسکن پروبلم ہو جاتی ہے کسی نے کسی پرکار کا انفیکشن ہو جاتا ہے اور پھر ہم کئی پرکار کی دوائیں استعمال کرتے ہیں اس کے باوجود ہمارا ڈوگ یا پپی ٹھیک نہیں ہو پاتا آپ کو پتا ہے وہ ٹھیک کیوں نہیں ہوتا ٹھیک نہیں ہونے کے پیچھے کہیں نہ کہیں کارن آپ کے کھان پان کا ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ڈوکس میں الرجی پیدا کرتی ہے اور ان کی وجہ سے بھی اسکن ڈیجیز ہو جاتی ہے جیسے دودھ ہو گیا ہم نورملی پسوں کا دودھ یوز کرتے ہیں اپنے لیے لیکن جب ہم ہمارے پیٹ کو ہمارے ڈوگ کو بھی وہ دینے لگ جاتے ہیں دودھ تو پھر پریشانے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کو اسکن پروبلم ہونے شروع ہو جاتی ہے پھر ہم چاہے کتنی بھی دوائیاں دے دیں جب تک ہم دودھ بند نہیں کریں گے تب تک اسکن پروبلم ٹھیک نہیں ہوگی اس کے علاوہ ایسی چیزیں گے ہوں گے ہوں کی روٹی اکثر دے ہاتھ میں یا سب ہی جگہیں ڈوگس کو کھلائی جاتی ہے لیکن گے ہوں الرجیٹک ہوتا ہے یعنی الرجی پیدا کرتا ہے اسی لیے گے ہوں بھی ہمیں جب بھی اسکن پروبلم ہو نہیں کھلانا چاہیے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ڈوگ یا پپی کو اسکن پروبلم کبھی نہ ہو تو جو میں یہ چیزیں بتا رہا ہوں وہ کبھی مت کھلانا اسکن پروبلم ہوگی نہیں تھرڈ جو چیز ہے وہ ہے نمک اس کے بعد ہے نمکین نمکین چاہے کسی بھی پرکار کی ہو ڈوگ کے لئے نقشان کرے گی اس کے علاوہ تلیوئی چیزیں ہم جیسے فرائیڈ کیوئی چیپس بغیرہ یوز کرتے ہیں یا کوئی بھی سبجی یا کچھ بھی تلیوئی چیز ڈوگ کے لئے بلکل پرتبندت ہے اس کے علاوہ سویابین سویابین بھی کئی لوگ جو ہے وہ ڈوگز کو کھلاتے ہیں لیکن جہاں پر ایلرڈی ہو جاتی ہے یا ایلرڈی ہونے کی سمما ہونے ہیں یا ایلرڈی کی کوئی میڈیشنز بغیرہ چل رہی ہے تو آپ کو سویابین بھی نہیں کھلانا ہے اور انت میں آتے ہیں میٹھا یعنی کسی بھی پرکار کا میٹھا جو ہے وہ بھی ڈوگ کے لئے پرتبندت ہے چاہے وہ چوکلیٹ ہے چاہے وہ سگر کسی بھی روپ میں آگئی ہے حالانکہ کافی ایسی چیزیں ہیں اگر آپ ڈیمانڈ کریں گے تو میں ایک ویڈیو بناوں گا کافی ایسی چیزیں ہیں جو ڈوگ کے لئے پویزن کا کام کرتی ہے جیسے ہم نے کچھ ایسے ویڈیوز بھی بنائے تھے جو ویڈیو ڈسکرپسن میں میں ڈال دوں گا آپ دیکھ لینا یعنی ڈوگ کے لئے جو چیزیں نقصان دائق ہیں وہ پلیز آپ ڈوگ کو نہ دیں اور یہاں پہ میں نے جو بھی چیزیں آپ کو بتائی ہیں اگر اسکن پرابلم آپ کو لگ رہی ہے تو یہ چیزیں اوائٹ کریں